اسلام علیکم آج کیلہ یوسف کیچن میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی شاندار گھر پر ٹوٹی فروٹی تیار کرنے کی ریسی بھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹوٹی فروٹی میٹھے کھانوں میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے زردے میں، کیک میں، آئیس کریم میں اس کے علاوہ آپ جس میں بھی چاہیں اس کو ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کو بنائیں گے گھر پہ بلکل تھوڑے سے پیسے ہمارے لگیں گے اور ایک ایسی چیز جس کو ہم پھینک دیتے ہیں اس سے بنائیں گے یہ دربوز تو ہر گھر میں آتا ہے تو چھلکے زائرہ اس کے پھینک دیے جاتے ہیں لیکن آج ہم انہی چھلکوں سے بنائیں گے ٹوٹی فروٹی اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس طرح جو گلابی پارٹ تھوڑا سا رہ جاتا ہے اس کو ہم اتاریں گے تھوڑا بہت رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن کوشش کریں کہ جتنا آپ اتار سکتے ہیں اتنا ہم یہ اتار دیں گے اس طرح اس کے ساتھ آپ یہ اتار دیں اگر تھوڑا بہت رہ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ اگر زیادہ اتارتے جائیں تو پھر یہ وہ بلکل ہی چھلکہ باری ہو جائے گا یہ اتارنے کے بعد اب ہم اس لی سائیڈ پہ جو سخت چھلکہ ہوتا ہے گرین وہ بھی ہم اتار دیں گے ہمیں چاہیے اس کے لیے صرف اندر والا پارٹ جو وائیڈ ہوتا ہے اب اس کو ہم باریک پیسیز میں کٹیں گے پہلے اس طرح لمبا اور پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی بڑی آپ رکھنا چاہتے ہیں پیسیز آپ کٹ دے جائیں اور اس طرح یہ میں نے تقریباً ایک کپ جو چھلکی ہیں وہ کٹ کے رکھ لیں اب پانی میں نے رکھا ایک پین میں جب پانی اچھی طرح اُبل جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے یہ تربوز کے چھلکے جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے ان کو تقریباً چار پانچ منٹ تک ہم ہائی فلیم پر اُبال لیں گے یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں اور ہم ان کو اب اس طرح پانی میں سے نکال لیں گے یہ سارے چھلکے اتیار کے ساتھ پانی میں سے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں اب دوسرے چھلے پین میں نے رکھا ہے اسی پین میں ایک کپ میں نے چھلکے نہیں ڈالی ہے اور ایک کپ ہی اس میں ڈال دیں گے پانی میں ہلکا سا اس میں اُبال آنے دیں گے تاکہ چھلکے نہیں اس میں ہو جائے حل پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جو تربوز کے چھلکے ہمیں اُبال کے رکھیں اب اس ٹائم پہ آپ نے فلیم رکھنا ہے میڈیم اور ان چھلکوں کو ہم آٹھ دس منٹر تک اس کیمی میں پکائیں گے چمچ ہلاتی رہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اس میں ایک تار کی چاشنی بنانی ہے ابھی تار ٹوٹ رہی ہے ایک تار کی چاشنی ایسے بنیں گی کہ جب چار پانچ کترے گریں گے تو جو آخری کترہ گرے گا چمچ کے ساتھ وہ ایک دم سے نہیں گرے گا جب وہ گرے گا تو ہلکی سی تار بنے گی چمچ کے ساتھ اب بننا شروع ہو گئی ہے تقریباً آٹھ منٹ کے بعد فلیم آف کر کے تھوڑا سا ان کو تھنڈا کر لیں اور میں نے تین پیالوں میں کلر ڈالے ہیں مختلف اورنج گرین اور ریڈ کلر اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی فوڈ کلر ہے تو آپ وہ بھی کلر دے سکتے ہیں اب اس میں ہم یہ ڈالنا شروع کریں گے تین حصوں میں تقسیم کر کے تین پیالوں میں ڈال دیں گے اب جمچ کے ساتھ مکس کریں اور یہ دھیان رہے کہ سب کلر کے لیے آپ نے الگ الگ جمچ یوز کرنی ہے کیونکہ ایک ہی جمچ کے ساتھ اگر مکس کریں گے تو پھر کلر پرفیکٹ نہیں رہے گا کیونکہ ایک کلر دوسرے میں مکس ہوگا تو وہ کلر چینج ہو جائے اب ان کو ہم رکھ دیں گے آٹھ تس گھنٹے کے لیے یا پوری رات کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اب یہ تقریباً آٹھ گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں کہ کلر اس کا کتنا اچھا ہو چکا ہے ایک برطن پہ ہم رکھیں گے چھلنی اور اس میں یہ ذرا تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہم ساری ہم پھیلا کے رکھ دیں گے اس لیے اس کے اوپر رکھنا ہے تاکہ اس میں جو فالتو چاشنی ہے وہ نکل جائے ہم نے جب اس کو محفوظ کرنا ہے تو اس میں چاشنی نہیں ہونی جائیے یہ آپ اس کو دو مہینے آرام سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کوئی یہ خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہے ایک گھنٹہ اس چلنی کے اوپر پڑی رہی ہے اب میں نے انہیں دوسری پلیٹ میں نکال لیا ہے اب آپ کسی بھی شیشے کے جار میں انہیں دال کے فریج میں دو مہینے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار اور کلر فل سی ٹوٹی فروٹی ہو چکی ہے ہماری تیار دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ